تو بچھے لوگ آج میں شروع کرنے والا ہے لیکچر 11 آپٹکس کا لیکن لیکچر 10 تک میں نے ایک ٹائپ کا جو میرر ہے پلین میرر وہ میں بہت اچھے سے ختم کیا ہے ہے نا بہت اچھے سے اس کو وینڈ اپ کیا تھا اور آج میں لیکچر 11 جو مطلب نمبر 11 سے جو شروع ہوگا لیکچر وہ مان کے چلنا وہ کس میں ہوگا رہے سپیریکل میرر میں کس میں ہوگا رہے ہیں سپیریکل میرر میں تو یہ سپیریکل میرر نام ہی ہمیں بول رہا ہے کہاں سے آیا رہے میرر سے آیا سپیریکل میرر اور کیا تھا رہے ہیں پلین میرر ہمارے سیلیباس کے انوسار تو پلین میرر کا میں نے ختم کر دیا اور ایک میرر ہوتا ہے پیرابولیک میرر وہ سیلیباس میں نہیں ہے تو یہ جو سپیریکل میرر ہے وہ پھر سے دو کلاس میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے دو کلاس انڈرسنز یہ میرا کلاس کا بات نہیں بول رہا ہوتا دو کلاسیفائی کیا جا سکتا ہے ایک ہوتا ہے کانکیب میرر اور ایک ہوتا ہے کانویکس میرر کانکیب میرر اور کانویکس میرر ڈسکسن میں جانے سے پہلے یہ مجھے بتاؤ یہ جو سپیریکل میرر ہے یہ نام ہمیں کیا بتا رہا ہے سپیر سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے سپیر مطلب ایسا کچھ اس میرر کا لنک اپ سپیر سے ہے کس سے ہے رہے سپیر سے ہے اگر سپیر کا بات کیا جائے کیونکہ میں یہ بورڈ میں شو نہیں کر سکتا تو میں ٹو ڈائمنسیلی اس کا اگر ڈرو کرنگا تو تم لوگ بولو گے سر یہ تو سرکل ہے یہ کیا ہے سرکل ہے کون بیکس جو بھی ہو وہ بھی سپیریکل کا پارٹ ہے تو وہ سپیر کے طور پر اگر میں ڈرو کروں گا تو لگے گا تم لوگ سرکل ہے لیکن مان لے نا یہ سپیر ہے کیا ہوتا ہے دوست ایک بڑا سپیر جہاں پر یہ سب بنتا ہے میرر اس طرح میرر ایکسپریمنٹل پرپس یا باقی کسی پرپس کے لیے جہاں پر بنتا ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے بڑا سپیر سے پیس پیس کر کے چھوٹا چھوٹا میرر کا ٹکرہ نکالا جاتا ہے جیسے کی میں یہ باد میں آؤں گا دیکھ لو یہ والا دیکھ رہے ہو بہت چھوٹا اس سائٹ سیلوی رنگ اور یہ سائٹ دیکھ سکتے ہو ہے نا یہ سائٹ بھی دیکھ سکتے اور یہ سائٹ سیلوی رنگ مطلب مان کے چلو یہ جو دیکھ رہے ہو یہ تھوڑا بہت کونکیب ہے میں جب فیجیکل کلاس شروع ہوگا جو میرا پرسنل سٹوڈینٹ ہے وہاں پہ میں دکھاؤں گا یہ تو ابھی کیمرہ میں نظر نہیں آئے گا یہ تھوڑا کونکیبٹی ہے اس کا مطلب یہ اندر ڈوبا ہوا ہے اور یہ باہر ہے مطلب یہ کونویکس ہے تو اگر مان کے چلو گے تو اس کو اگر کمپلیٹ کرو گے تو ایک بہت بڑا سپیر آنے والا ہے تو ایک سپیر کا ایک پارٹ لیا گیا مطلب ایک بڑا سپیر سے ایک بڑا سپیر سے یہ ایک پارٹ لیا گیا جو ایک ٹائپ کا کونکیب یا پھر دوسرا ٹائپ کا کونکیب میرر بناتا ہے بیسک ڈیفرنس کیا ہے اگر کونکیب میرر کا بات کریں گے تو مان لے میں کیا بولا تھا رہے ایک سپیر سے ٹکرا لیا گیا مطلب یہ پورا سپیر تو لینے کا ضرورت نہیں ہے ہے نا پورا سپیر لینے کا ضرورت نہیں ہے ایک ٹکرا لیا ایک پارٹ لیا اس پارٹ کا ایک سائیڈ کو میں نے سلبرنگ پہ ڈال دیا ہے نا دیکھو یہ کونکیب ہے دیکھ رہو یہ کیب ہے وہ بھی میں آ رہا ہوں بعد میں ابھی دیکھو یہ سپیر اس کو اگر کونکیب دکھانا ہے تو مجھے کیا کرنا پڑے گا رہے ایک پارٹ لے لو پھر سے اور اگر ویکس مطلب باہر کا سائٹ تمہارے لئے اتلا ہوا رہے گا تو اس کا بیک سائٹ کو سلبرنگ کرنا بہت ضروری ہے تو دیکھو یہ سائٹ جو مطلب جس سائٹ سے ہم لوگ دیکھنے والا ہے وہ فون سائٹ کیا ہے باہر باہر ہے ہے نا کس فور میں ہے رہے باہر میں ہے ٹھیک ہے تو یہ کونکیب اور کونکیب کا بیسک ڈیفرنس سٹرکچر ایلی کیب یاد رکھنا ہے دیکھو کون کون دونوں سیم ہے ایک دیکھو کیب ہے اور ایک دیکھو ویکس ہے اس میں میں اگر ایک مان لیا جائے اس کو تھوڑا ایکسٹین کر دیتا ہو اس میں میں اگر ایک پہاڑ رو کروں یہ والا یہ والا کس یہ والا ابھی بھول جاؤ تو دیکھ لو پہاڑ یا پھر جو ہل ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے ایک جگہ ایسے کلیر اپ رہتا ہے مطلب کٹ اپ پورسن رہتا ہے سوال کا جس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیب کیا بولتے ہیں رہے کیب کیب بولتے ہیں نا رہے تو اسی سے یاد رکھ لینا یہ کیب ہے دیکھ رہو کیب کیب فورم ہے یہ دیکھو پہاڑ سے کوئی اٹھا جانے کے بعد یہاں پہ ایک راؤنڈ اپ کٹ اپ پرسن ملا جہاں پہ کیا ہے کچھ انیمیلز بغیرہ رہتے ہیں تو اس کیب فورم میں اس کو یاد رکھ لینا کیب کا جو سی ہے یا پھر پھول جو کیب کا میننگ ہے اس سے یاد رکھ لینا یہ کیا ہے کون کیب میرت تو ابھی بولو کہ سر تو یہ بیکس کا کیا لوجک ہے تو بیکس کا میں بولوں گا وہ بھی لگ بگ لوجک یہ ہیلو الگ ہے اس میں کیا کرو ایک دم ٹینجنس رو کرو دو اینڈ میں تو یہ دیکھو یہ بی میں آ رہا ہے بی سیپ میں آ رہا ہے بیکس کا بی سے یاد رکھ لینا یہ کیا ہے کون بیکس بی فورم میں ایک دم ٹینجنس ابھی بولو گو اس کا میں بولوں گا نہیں فرانٹ سائٹ پہ تو نہیں ہو رہا ہے فرانٹ سائٹ پہ بی ہوگا نہیں ہوگا ایک دم ایک سٹریم اینڈ پہ جو فونٹ سائٹ ہے فونٹ سائٹ اندر سینجاہ سے میں دیکھ رہا ہوں فرونٹسائٹ وہاں سے ایک سٹریم اینڈ میں ٹینجنس رو کر لو ایک بی فارم کا سٹرکچر بنے گا تو اس سے آیا ہے کون بیکس میرے اس سے کیا آیا ہے رہی کون بیکس میرے اس سے ہمیں ملا کون بیکس میرے ہے نا ہمیں ہو گیا یہ دونوں تو را سٹکچر دو کرلو تو ابھی بیسیکلی آج کا ایک لیکچر میں میں بتاؤں گا سپیریکل میرے کا پارٹس کون سا کیا پارٹس ہے کسے کیا بولتے ہیں کس ٹائپ کا رے ہوتا ہے پوسیبلیٹیز کس رے کو لے کر ہمیں ڈیل اپ کرنا ہے آگے کا دن میں تو وہ سب ہم لوگ ڈسکس کریں گے میں یہ میرے دکھایا لیکن یہ بہت اچھے سے دکھاؤں گا میرے فرمولا کے جانے کے بعد فرمولا میں جانے کے باد ہم لوگ بہت اچھے سے ایمیج کے تھوڑ اس کو ڈسکس کریں گے چلا ابھی تو پتہ چل گیا یہ سپیر کا ایک پارٹ ہے تو میں ایک فرسٹ ڈرو کیا کونکیب اور ادھر ڈرو کیا ایک کونویکس میرے کیا میرے کونویکس میرے میں ایک ایک پارٹ کر کے بولوں گا یہ جو سپیر سے اس پرسن کو اٹھایا گیا مطلب یہ جو کونکیب میرر ایک سپیر سے ایک پارٹ اٹھایا گیا ہے نا اس پیار کا جو سینٹر آف کرویچر ہے اس پیار کا جو سینٹر آف کرویچر نہیں سوری جو سینٹر ہے دیکھو تم لوگ جب ڈرو کر کے کمپاس نیڈل یہاں پہ ہے اور ایسے ڈرو کر لینا تو اس کا جو سینٹر اس پیار کا جو سینٹر ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں میں ایک ہی ساتھ لکھ لوں گا تم لوگ دیکھ لے نہ رہے سینٹر آف کرویچر کیا بولتے ہیں رہے سینٹر آف کرویچر مطلب وہ سپیر کا سینٹر ہے جرور لیکن یہ جو کرویچر ہے جس کا نام بھی اپرچر میں آ رہا ہوں اس کا بھی سینٹر یہ ہی مانتے ہیں ہم لوگ تو اس لیے اس کو بولا جاتا ہے سینٹر آف کرویچر سینٹر آف کرویچر is the point around any spherical mirror the point which was taken from the sphere from where the mirror is apart where the mirror is apart تو یہ ہوگی سینٹر آف کرویچر ادھر جاؤ گے تو کیا ہے ادھر سینٹر آف کرویچر آپ بتاؤ بولو difference کیا ہے difference یہ آ رہا ہے اس کا جو سینٹر آف کرویچر ہے اس کا مطلب کون کی میرر کا وہ دیکھو فرونٹ سائیڈ میں ہے ہے نا فرونٹ سائیڈ میں مطلب جس سائیڈ میں object کو رکھیں گے ہم لوگ اس سائیڈ میں لیکن اگر وہی convex میں جاؤ گے تو وہ کیا ہے سیلبرنگ والا سائیڈ میں اس کا سینٹر آف کرویچر ہے سیلبرنگ والا سائیڈ میں سینٹر آف کرویچر ہے آپ ایک پوائنٹ آتا ہے جس کو میں نے مان لیا فردہ ٹائم بیئنگ او کیوں وہ دے رہا وہ بھی میں بتاؤں گا ادھر بھی ایک پوائنٹ مان لیا او اب بولو کہ سر یہ پوائنٹ کیوں نہیں ہے ادھر کیوں نہیں لیا دیکھو وہ ٹو ڈائمینشنیل سمجھانا بڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے دوست دیکھ لو وہ جو کربیچر ہے وہ کیا میں جو دکھایا تھا تم لوگ تو ایسے تو ڈرو نہیں کر سکتا ایسے ڈرو کر سکتا ہوگی شاید کیمرہ میں ریفلیکٹ ہو رہا ہے تھوڑا دیان دینا تو میں نے کیا کیا ایسے ریفلیکٹ رو کیا ہے ایسے اس پورشن کو ٹو ڈائمینشنیلی میں نے ایک لائن سے ایسے سمجھایا دیکھ رہے اسے سمجھایا اس کو بھی کیسے رہے ایسے میں نے سمجھایا ہے نا تو یہ جو پوائنٹ ہے اس کو بولتے ہیں پول پہلے نام دے دو پول بعد میں بریکٹ میں دو اوریزین بعد میں بریکٹ میں دو اوریزین یہ پوائنٹ کیا ہے اگر ٹو ڈائمینشنیلی تم لوگ فالو اپ کروگی تو یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو پوائنٹ ہے ایک کونکیب میرا کے لئے سب سے انر پوائنٹ ہے سب سے دیکھو جو سب سے انسائٹ پوائنٹ سب سے دور اس حساب سے ابھی تو دور نہیں ہے لیکن اگر تم دیکھو گے کوئی بھی ایک سٹیٹ ہوریزنٹل لائن سے تو یہ او یا پھر جو پول ہوتا ہے پی بھی بولتا ہے کبھی 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 پی بھی بولا جاتا ہے کسی کسی بوک میں تو وہ پوائنٹ کونکیب میرر کے لئے سب سے انسائٹ پوائنٹ ہے وہ ہی کونکیب میرر کے لئے اگر دیکھو گے تو وہ سب سے بہار ہے مطلب سب سے زیادہ بلگنگ پوائنٹ ہے سب سے زیادہ بلگنگ پوائنٹ ہے سب سے زیادہ بہار والا پوائنٹ ہے سمجھ میں نہیں آنے والا ہی بات ہے یہ دیکھو کونکیب پتہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے کچھ دن بعد ایسے بینہ دیکھ کے بینہ مطلب چھوکے تم لوگ پتہ چل جائے گا کونسا یہ دیکھ لو کونکیب ہے ابھی اس میں میں اگر تری ڈائمنسل نہیں دکھاؤں گا تو اس کا کونسا پوائنٹ ہوگا کونسا پوائنٹ یہ پوائنٹ ہوگا نہیں ہوگا یہ دیکھو یہ سب سے بہار والا جو سینٹر میں پوائنٹ رہے گا اس کربیچر کا جو سینٹر پوائنٹ ہوگا وہ کیا ہوگا سب سے اندر ہوگا اگر کونکنویکس کا بات کروگی اپرچر کا سینٹر ہوگا یہ سب سے رہے گا سب سے باہر رہے گا سب سے اندر رہے گا تو اس حساب سے کیا ڈیفنیشن دے سکتے ہیں اس پول کو یا پھر اوریجن کو ہم لوگ ڈیفائن کر سکتے ہیں کوئی بھی اپارچر کا سینٹر پوائنٹ ہی پول ہوتا ہے کیونکہ یہ کیونکہ یہ کیا ہے یہ ایسا پوائنٹ ہے جو اپارچر کا باؤنڈری سے ہمیشہ ایکویڈسٹنٹ ہے اپارچر کا باؤنڈری سے یہ کیا رہی ہمیشہ ایکویڈسٹنٹ ہے پول is a point in the aperture which is ایکویڈسٹنٹ from the each point of the boundary line of the spherical mirror whether it is convex or concave تو یہ کیا ہو جائے گا سب سے اندر کا point ہو جائے گا concave کے لئے اور سب سے باہر کا point ہو جائے گا کس کے لئے convex کے لئے سب سے باہر کا point ہو جائے گا ہے نا پول گیا center of curvature گیا اچھا یہ جو پارٹ لیا ہم لوگوں نے یہ جو پارٹ ہم لوگوں نے کنسیڈر کیا مان لیا جائے lm یہ جو پارٹ ہم لوگوں نے کنسیڈر کیا مان لیا جائے lm میں نے نام دیا کیمکہ یہ سپیر کا ایک پارٹ ہے اس کا بھی نام دینا ضروری ہے ابھی یہ نہیں بولا سارے سے کیسے نام دوگے تو میں نے ایسے ہی two-dimensionally سو کر رہا ہوں تو two-dimensionally میں top اور bottom point کا نام دے دیا olm اس کو بولتے departure کیا بولتے رہے اس کو کیا بولتے رہے departure اس کو کیا بولتے departure چلو آگے بڑھتے اس top point سے center of curvature میں join کرو پھر bottom point سے center of curvature join کرو top point سے center of curvature bottom point is center of curvature ایک angle بنے گا دیکھ لینا کوئی نہیں بتائے گا اچھا سے دیکھ لینا LCM وہ maths والا نہیں یہ lowest common factor LCM LCM angle LCM اس کو بولتے departure angle اور پھر angular aperture aperture angle اور پھر کیا رہے departure angle اور angular aperture aperture angle اور angular aperture تو یہ basic اسی میں ہی ہو رہا ہے باقی تو آگے بڑھے گا مان لو میں نے کیا کیا رہے cp کو جوائن کر دیا کیا کیا رہے cp کو میں نے جوائن کر دیا cp کو میں نے جوائن کر دیا تو جوائن کرنے سے ایک لائن اس کا بھی کچھ نام آنا چاہیے بہت کو پتا ہو رہا ہے کیا بتا رہے سر یہ تو ہمیں پتا ہے اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں میں اس سائیڈ میں ڈرو بتا دیتا ہوں بھاکی نام کیا بولا میں نے cp تو سینٹر پوائنٹ سے اگر پول کا دوری کو ایک لائن کھچا جائے مطلب پول اور سینٹر آف کروچر کو اگر جوائن کیا جائے تو وہ جو ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں تم لوگ کو لیک بھی رہا ہے سر یہ یہ تو ریڈی از سی پر اس کا پروپر نام ہوتا ہے ریڈی از آف کر بیچر کیا ہوتا ہے رہی ریڈی از آف کر بی جرے ریڈی از آف کر بی جھتا ہے اسکے کرو ہم مطلب سینٹر آف کروچر کے سائیڈ میں، ایکسٹینٹ کرو پول کے سائیڈ میں ایکسٹینٹ کرو ا Learning quickly by existing م swinging پورا یہ کر دو کوئی دو بتا نہیں نہیں ہے سنٹر آف کربیچر کے سائد میں بھی ایکسٹینڈ کرو دو مجھے نا ایکسٹینڈ کرنے کے بعد یہ کیا ہو رہا ہے سی پی اوپر میں آ جائے گا ایک رے ایک رے آ جائے گا مطلب یہ چل رہا ہے اس کا انفنائٹ ہے اس کا کوئی ان نہیں ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں پرنسپل ایکس اس کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں کیا بولتے ہیں پرنسپل ایکسٹینڈ کو ہم لوگ بولتے ہیں پرنسپل ایکسٹینڈ کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں پرنسپل ایکسٹینڈ اتنا تک دیکھ لو یہ بہت آسان ہے یہ بریگولر ہے باقی سب تو رے ڈائیگرام سے آئے گا ہے نا دیکھ لو چلو آگے بڑھتے ہیں دیکھو اس کے اندر ہم لوگ کتنا رے لے سکتے ہیں مان لو کو یہ اوبجیکٹ اس سائیڈ میں ہے ایکسٹینڈ اوبجیکٹ ہو پوائنٹ اوبجیکٹ ہو بہت سارا رے لے سکتے ہیں پیرلل بھی رے سکتے ہیں نن پیرلل بھی رے سکتے ہیں مان لو یہاں پہ ایک اوبجیکٹ ہے سوڑ سے تو سوڑ سے ایک رے آئے گا ایسے پیرلل ہے نا یہ والا میرا اب کر دے رہا ہوں تھوڑا ٹائم کے لیے مان لو ایک سورس آف بیم آف لائٹ ہے جہاں سے لائٹ آ رہا ہے تو ایسے آئے گا پیرلل جروری ہے کہ پیرلل آئے گا ایسے بھی آ سکتا ہے لائٹ ہمیشہ کیا ہوتا ہے ایک پوائنٹ سے سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے ایک ڈایریکشن میں سپریڈ آؤٹ ہوتا ہے اچھا رے کھیا اس سائٹ بنیجایی گا کیا جائے گا نا بھائی اور بیم چیز پیرلل پرات میں بنیجایی گا کیا پرنسی پیلل ایک سپ پہ میں بنیجای گا کیا جائے گا diyeگا اگر نیچے بھی رہتا تو وہاں سے بھی جاتا ہے nooit ہوتا ہسے وہاں سپریڈ آٹ ہوتا ہے کوئی پرسیلیٹی نہیں ہے کہ مجھے اس ڈائریکشن میں نہیں جانا ہے اس ڈائریکشن میں جانا ایسا کوئی پرسیلیٹی نہیں ہے بات یہ میں کیوں بتا رہا ہو یہ تو کون کی پتہ چل گیا نا بات میں یہ اس لیے بتا رہا ہو دیکھو اس کا اگر میں سپیر کمپلیٹ کرتا اگر دیکھا جائے جو میں نے یہ پارٹ لیا تھا تو یہ بہت چھوٹا تھا لیکن ادھر میں کیونکہ تم لوگ کو سمجھانا ہے تو یہ پارٹ بہت بڑھا لیا تھا دیکھ لو نا بھائی یہ دیکھو اتنا چھوٹا اتنا تکہ ہے باقی والا جو ہے وہ میں ایکسٹر ایکسٹر اندہ سینس دیکھایا تاکہ ڈائیگرام تم لوگ کو سمجھ میں آئے ابھی دیکھو کچھ ریز جو ہے وہ لائٹ سوڑ سے سٹینڈ والا لائٹ سے دیکھو اس پیر کے باہر جا رہا ہے اس پیر کے باہر جا رہا ہے جا رہا ہے جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے دیکھ لو دیکھو یہ والا باہر لیکن یہ والا کیا ہو رہا ہے پیار کا اندر سے تو جا رہا ہے دیکھو ابھی اندر سے چلا گیا اس پیار کا اندر سے گیا ہے نا لیکن کیونکہ اس پورچن میں سیلور ہی نہیں ہے یا پھر میریر ہی نہیں ہے تو یہ سٹریٹ چلا گیا ہے نا ابھی جو اندر سے جائے گا مطلب اس اپارچر کا اندر سے جائے گا دیکھ رہے ہو یہ والا دیکھ لو نیچے اور ایک دیکھ لو ہے نا مطلب جو ایکچویل اپارچر کا اندر سے جو ریز جائے گا وہ سب ریز اس پرینسپل ایکسز کی بہت پاس ہوگا یہ مانتے ہو یا نہیں مانتے ہو رہے میں نے کیا بولا مان لو یہ پی اے رہے پی اے ایک رہے ہیں انسیڈنٹ رہے کیونکہ یہ اپارچر کا اندر سے جا رہا ہے مطلب یہ پرینسپل ایکسز کا بہت پاس ہوگا اور میں باتا رہا ہوں ابھی بتا دیتا ہوں جتنا بھی لوگ ان لوگ لوگ ڈیڈیوز کریں گے سب لوگ بیان후 Creed only fal Legends is only for nasel है've or nesel yeah principal highlight is only for a rare very much near a principal ⁠ではありません उसäll नहम होगा और अलग सा नाम होना चाहिए ना कियोंकि इस से मेरा काम नहीं है देखो जो siyaar के बाहर रहे उसका تو कोई कामी नहीं है जो it is教 � premiumicação रहे उसकर لے کر آگے لے کے تم لوگ پڑھائے لکھائی کھروگے جو ایک دم پاس میں ہے جو ایک دم پاس میں ہے اور ایکچویل میں جو اپرچر کے پاس ہی ہوتا ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا رہے مان لو یہ پی ڈیش ای ڈیش کچھ نام سپیشفائی کرنا ہے اور ایک رے جو میں شو کیا ہے ہاں پر ایک رے ہی شو کیا جو پرنسپل ایکسیس کے بہت پاس ہے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں کیا رہے پی اے اس کا ہم لوگ نام کرن کرتے ہیں پیراکشیل ریز پیراکشیل ریز میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں بیری نیر ٹو دہ پرنسپل ایکسیس کیا رہے پرنسپل ایکسیس بیری نیر ایکسیس بیری نیر ٹو دہ پرنسپل ایکسیس بیری نیر ٹو دہ پرنسپل ایکسیس تو ابھی جو دور کا جو رہے پی ڈیش ای ڈیش وہ سپیر کا اندر سے جا رہا ہے لیکن اپرچار کے تھوڑ نہیں جا رہا ہے تو اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں مرڈینیل ریز کیا نام دیتے ہیں مرڈینل ریز جو مرڈین کا اندر ہے یا پھر مارڈین کا باہر ہے لیکن کیا ہے ریز پیر کے اندر ہے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں مرڈینل ریز اس لیے اس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں مرڈینل ریز اچھا ابھی تم لوگ بولو کہ سر اس سائیڈ میں ریز سے ڈرو کیے اس سائیڈ سے کیوں رو نہیں گئے میں بولوں گا بڑبک دیکھو سیلبرنگ والا سائیڈ میں ریا آکے کیا کرے کچھ ہوگا نہیں ہوگا بھائی ایبزورپ کل لے گا جہاں پلین والا پولیٹ سائیڈ ہونا صحیح ہے وہاں سے ہی کیا ہوتا ہے ری وہاں سے ہی ہمارا رے کو انسٹ کروانا چاہیے ٹری سائیڈ میں کیا ادھر سے آئے گا نہیں ہے سیدھا بھیجو بھائی کنبینشن بھی میں بتاؤں گا ایک ایسا گیا ایک ادھر گیا ہے نا سپیر کے اندر سے گیا مطلب یہ کیا ہو گیا جہا تو مطلب یہ کیا ہو گیا جہا پی a جہا جہا ہو جائے گا تین کے م preçoد ہے مرجائل these aa اور مان لو ایک پرچر کے یہاں گیا مان لو پی اے اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے ری اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے گے پیر اکشیل ریز اس کو ہم لوگ کیا بولیں گے پیر اکشیل ریز اور دور ہے لیکن سپیر کا اندر سے اس کو ہم لوگ بولیں گے مرڈی نلے دیائیگرام بہت برا ہو گیا حالت پھر سے ڈرو آپ کرنا پڑے گا یہ دونوں سمجھانے کے لیے میں یہ کیا تھا ڈرو ہو گیا نا آج بسیلی پارٹس ہی سمجھاؤں گا نا بہت دور جانا ہے پارٹس کو لے کر کونکیو میرر اینڈ کنویکس میرر اس سے شروع جاؤ نا نا آگے بڑھتے بھائی تابی میں ایک چیز بیچ میں تم لوگ کو بولا پتہ نہیں دیان دیئے ہو کی نہیں ریوائنڈ کرنے کا ضرورت نہیں ہے دیان دیلائی دیتا ہو میں بولا جتنا بھی لو ہم لوگ ڈسکس کریں گے یا پھر ابھی سے جو ڈسکسن سٹارٹ کریں گے ابھی سے وہ ہمیشہ کون سا رئے کے لئے ویلیڈ ہوگا ہمیشہ پریکشیل رئیس کے لئے ویلیڈ ہوگا مطلب یہ مان کے چلنا یہ جو میں اپرچہ دکھایا اتنا لمبا جس تم لوگ سمجھانے کے خاطر یا پھر تھیورٹی کے لئے سمجھنے کے خاطر میں نے لمبا دکھایا اینا اصل میں یہ کیا ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے بہت چھوٹا مان لو اتنا تک ہوتا ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتا ہے یہ والا اتنا تک ہی ہوگا ہے نا اس سے زیادہ نہیں تو میں کیا سمجھانے کے لئے یا پھر تھیورٹی کے لئے اس کو سمجھنے کے لئے میتمیٹی کے لئے اس کا فارمولا کو ڈیڈیوز کرنے کے لئے صاف سترہ دکھانے کے لئے میں اس کو بڑھا کر کے دکھایا ہے نا تیپرچر کا ضرورت نہیں ہے جو پوائنٹ سے آیا سنٹر آف کار بیچار اگدم اندر گسا ہوا پوائنٹ پول باہر کا پوائنٹ اول پول جو سپیئر کا سنٹر سے آیا ہو گیا سی اسی میں لائن کو جائن کر کے آگے بڑھا دو کیا کرو رہی آگے بڑھا دو ہو گیا ابھی کونسا چیز لے کر ڈیل پر اکشیل مطلب ابھی جو بھی ڈرو کرنگا مان لو ایک ریم میں نے اسے ڈرو کیا ہے ایسے ڈرو کیا ہے نا تو مان کے چلنا وہ کیا ہے رے پر اکشیل ریز ہے ابھی یہ رے آیا یہاں پہ آکے انسیٹ کیا تو اس پوائنٹ پہ آکے روک جائے گا کیا ریفلیکٹ کر کے کہیں نہ کہیں جائے گا تو کس حساب سے میں تم لوگ کے لئے جو پہلے کا لیکچر ہے ریفلیکشن آف لائٹ وہاں پہ میں بولا تھا سرفیس پلین ہو یا پھر بینڈ ہو مطلب سرفیس پلین ہو یا پھر بینڈ ہو لاؤج آف ریفلیکشن ہمیشہ ڈیلیڈ ہوتا ہے laws of reflection ہمیشہ ڈیلیڈ ہوتا ہے تو اس میں اگر کہا یہ رے جائے گا اس کا اگر ڈیسیشن لینا ہے مان لو اس پوائنٹ ا ہے کہاں سے آیا پی سے آیا یہ اگر اے پوائنٹ ہے وہاں سے رے کہاں پہ جائے گا وہ اگر ڈیسیشن لینا ہے تو تمہیں اس پوائنٹ پہ نارمل ڈرو کرنا پڑے گا اس پوائنٹ پہ نارمل ڈرو کرنا پڑے گا ابھی ایک چیز بتاؤں گا بہت سارے لوگ کو پتا نہیں ہوں گا مان لو یہ تو ٹو ڈائمینشنی لی ایک سرکل کا یہ پارٹ ہے اگر میں سینٹر سے کسی بھی پوائنٹ کو جوڑا اور وہاں پہ میں نے ٹینجنٹ رو کر دیا تو یہ نائنٹی ڈگری ہوتا ہے یہ تو سب کو پتا ہے ناری مان لو یہاں پہ لکھا وہاں پہ جو ٹینجنٹ رو کرو گے اس سینٹرل پوائنٹ کے ساتھ اس پوائنٹ کا جو نائنٹی ڈگری کیوں نائنٹی ڈگری لے رہا ہوں مجھے نارمل کئی کام ہے میرا کیا کام ہے نارمل تو اس میں اگر نارمل لینا ہے اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ رو کرنا ایک دمرے پینسیل کمپا سب لے کے نیڈل یہاں پہ بیٹا کے ایسے ڈرو کرنا تھوڑا کربیچر بڑا لے کے ڈرو کرنا تب آسانی ہوگا سمجھنے میں اس پوائنٹ پہ ٹینجنٹ رو کرنا ڈرو کرو یا نہ کرو وہ تو ہمیں پتا یہ کہ اوس پوائنٹ سے میں نے اگر سینٹر آف کربیچر کو جوائن کیا تو یہ ہمیں کنٹ دے گا رہے رہے ہمیں نارمل دے گا وہ ہمیں نارمل دے گا وہ ہمیں نارمل دے گا تو یہ اگر نارمل دے δیا تو مجھے انسیڈین ٹینجن دے گے انسیڈین ٹینجنٹ ڈگل پتا ہو ہوں گیا اس حساب سے اس حساب سے اس حساب سے یے مان لے ٹی گری ہے 20 ڈگری اسکا بیج لائن مان کر کرنا اس سائٹ سے یہ کیا ہو جائے گا ریفلیکٹ ہو جائے گا کیا ہو جائے گا ریفلیکٹ ہو جائے گا ریفلیکٹ ہوتے ٹائم ریفلیکٹ ہو کے جو رے پروسیڈ کرے گا جاتے ٹائم پرینسپل ایکسس کا ہے ایک پوائنٹ پہ کٹ کرے گا کرے گا یا نہیں کرے گا ادھر دیکھ اس پوائنٹ پی اے یہاں پہ نارمل ڈرو کرنا ہے کیسے رے سینٹر سے جوڑ دو اس سائیڈ میں ایکسٹینڈ کر دو کیونکہ اینگل ابھی اس سائیڈ میں ہے تو یہ ہو گیا آئی اس سائیڈ سے تو یہاں پہ آر ڈرو کر دے سیم اینگل سیم اینگل کے ساتھ اس کو پیچھے سے ایکسٹینڈ کر دے جہاں پہ کٹ کرے گا جہاں پہ پرینسپل ایکسس کا جہاں پہ انٹرسیک کرے گا اس پوائنٹ کو میں نے نام دیا ہے ایف ایف دیتے ہی تم لوگ کو پتا چل گیا کی سر یہ تو ابھی کیا ہونے والا ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز سپیریکل میرر کا اس کو کیا بولتے رہے فوکس اس کو کیا بولتے رہے فوکس ہو گیا فوکس بھی سمجھا دیا ابھی اگر میں نے بولا جیسے سینٹر آف کروچر اور پول کے بیچ کا دوری کو ہم لوگ بول رہے تھے ریڈیس آف کروچر ویسے ہی اگر میں نے وہ ہی پول اور فوکس کا لائن کے لائن دیننگ جو ہے یا پھر جو ڈسٹینس ہے اس بیچ کا اس کا ہم لوگ کیا بولیں گے رہے کیونکہ فوکس اور پول جڑا ہوا ہے اس لئے ابھی ہم لوگ اس سینٹر آف کروچر یہ بھی یاد رکھ لینا شاید میں بتایا نہیں اس کا سیمبل کیا رہے کیپیٹیل آر اس کا سیمبل کیپیٹیل آر اسی کے لے کر ہمیں میں آگے پڑھائی لکھائی شروع کرنا ہے بیچ میں میں اور ایک چیز بتا دیتا ہوں فیلڈ آف بیو اسی کے ریلیٹڈ میں میں بات میں بتاؤں گا کیونکہ فیلڈ آف بیو سے ایک دو قیشن بھی پوچھا آئی ٹی جے ہی میں فیلڈ آف بیو میں بات میں آؤں گا کس میرر پہ زیادہ ہوگا فیلڈ آف بیو کس میرر پہ کام ہوگا ایک بات بتاؤ مان لو یہ بیو اس تھا ہم کونکی میرر اور یہ ہے پرنسیپل ایکس ہے نا تو یہ اگر سینٹر آف کر بیچار ہے تو ساموئی آئی ڈاون بیچ میں بیچ میں میں بول دے رہا ہوں لیکن اس کو ڈیڈیس کروں گا بیچ میں کیا ہوگا فوکس ہوگا کسی ایک پوائنٹ پہ فوکس ہوگا ابھی اس پوائنٹ پہ یہ پول یہ سینٹر آف کر بیچار کہیں یہاں پر بیچ میں کیا ہے فوکس وہ فوکس پہ ایک ایسا پلین جو ورٹیکل ہو دیکھو پلین کون سا ہے ورٹیکل ہے لیکن پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکس ہے کیا ہے رہے پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکس ہے مان لو میں اس کو ریٹ پینس سے دکھا دیتا ہوں بعد میں میں اس کو رب کرلوں گا فوکس وہاں پہ ایک ایسا پلین جو کیا ہے بارٹیکل ہے لیکن کیا ہے پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکس ہے کیا ہے پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکس ہے فوکس پہ پر فوکس پوائنٹ پہ یک vartیکل ٹو ڈائیمینشینل جو پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکسیز ہوتا ہے پرپینڈکولار ٹو دہ پرنسیپل ایکسیز ہوتا ہے اُس کو ہم لوگ نام دیتے ہیں اُس کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں بتانا اس کو ہم لوگ بولتے ہیں جیسے لین تا تو فوکل لیند ہواگیا ابھی پلین ہے اُس کو ہم لوگ بولیں USD فوکیل پلین ایکس وائی پلین دینا ٹو ڈی اینا ایکس وائی پلین اس کو ہم لوگ بولتے ہیں فوکیل پلین تو ابھی بولو کہ سار کسی بھی پوائنٹ میں ایسا پلین لینے سے ہو جائے گا نہیں رہے اس فوکس پوائنٹ پہ یہ جو فوکس پوائنٹ رہے گا بیچ میں وہاں پہ ایک ایسا پلین جو نائنٹی ڈگری ہے پرپینڈکولار ریٹ ٹو دہ پرینسپل ایکسز اسی پلین کا نام نام دیا جاتا ہے کیا فوکیل پلین اسی پلین کا کیا نام دیا جاتا ہے فوکیل پلین بہت بتایا اینگولر اپارچار لے کر ہمیں ابھی پڑھائی لکھا ہی نہیں تو اس کا بھی بہت سارا question بنتا ہے آگے جا کے تم لوگ کو ملے گا انٹرنس میں بھی نہیں پوچھا اینگولر اپارچار کا باقی parts بغیرہ میں سب بتا دیا بہت اچھے سے بتایا بڑے پیار سے بتایا ریوائنٹ کر کے اس کو ڈرو کر لینا لیکچر 11 بھی راب کر دے رہا ہوں پہلے ہی سمجھنا چاہیے لیکچر 11 شروع ہونے والا پھر سے ڈرو کرتے ہیں بیسک چیز کے ساتھ ریٹ کلر آئے گا چلو ڈرو کر کے رکھ دیتا ہوں یہ ہو گیا کونکی بیٹی والا پارڈ فونٹ سائٹ اور یہ بلگینگ والا پارڈ فونٹ سائٹ دیکھو میں پارٹ سب بتا دیا ایسا کچھ چھوٹا بھی نہیں اگر چھوٹا ہو تو مجھے کونڈ برکس کے میں لکھ کے بتا دینا سر یہ کیا سمجھ میں نہیں آیا ویسے تو میں سب بتا دیا پول سینٹر آف کروچہ ریپارچار فوکس فوکیل لیند فوکیل پلین پرینسپل ایکسس ہے نا سب میں لگ بگ بتا دیا سر فیلڈ آف بیو نہیں بتایا کتنا فیلڈ آف بیو ہوتا ہے وہ میں آگے جا کے بتاؤں گا ابھی ہم لوگ کچھ چیز دیکھیں گے دیکھیں گے پہلے یہ آر اور ایف کے بیچ کا ریلیشن کیا ہے سیمپل سا ایک اس کے بعد ہم لوگ جب ایمیز کا بات کرنے جائیں گے ایمیز ریل ہو virtual ہو اس میں آئے گا object distance image distance پھر focal length بھی آئے گا radius of curvature بھی آئے گا اس کا بھی ہم لوگ کو discussion دیکھنا ہے پھر آئے گا image distance object distance اس کے ساتھ height of image اور height of object مطلب extended object کے لیے اس کا size کو لے کر جس کو term دیا جاتا ہے magnification اس کا بھی discussion آئے گا discussion آئے گا in the sense بہت سارا formula آنے والا ہے بہت سارا formula آنے والا ہے تو آج میں یہی discuss کروں گا یہ radius of curvature اور focal length کے بیچ جو relation ہے وہ discuss کروں گا لیکن discuss کرنے سے پہلے تمہیں جو دو چیز جاننا بہت ضروری ہے وہ ہوتا ہے assumption in deriving the formula اور دوسرا ہوتا ہے sign convention کیا sign convention کیا assumption لے کے ہمیں یہ سب formula deduce کرنا ہے یہ سب بتانے میں بہت time لگتا ہے میں تم لوگ کو handouts provide کر دوں گا اور ابھی میں تھوڑا shortcut میں بتا دیتا ہوں اسمشن کیا ہوتا ہے دیکھو اسمشن یہ ہوتا ہے یہ جو formula ہے میں پہلے ہی بتا دیتا آ رہا ہوں ابھی type one کر کے بتا دیتا ہوں first assumption ہوتا ہے وہ assumption ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہ جو aperture تم لے رہے ہو کیونکہ یہ small ہے مطلب ایک small aperture کے لیے یہ سب formula validate ایک تو پتہ ہو ہی گیا ہے نا دوسرا اگر small aperture ہوگا تو جتنا raise جائے گا اس کا اندر سے وہ سب principal axis کے پاس ہوگا ہے نا تو principal axis کے پاس ہوگیا تو یہ کیا ہو جائے گا paraxial raise paraxial raise مطلب paraxial raise کے لیے یہ سب formula validate تم لوگ دیکھو بھی feel آئے گا اور number one میں کیا بولا رہے small aperture مطلب aperture بہت چھوٹا ہوتا ہے small aperture مطلب aperture بہت چھوٹا ہوتا ہے اگر چھوٹا ہوگا تو یہ ہی سب valid ہوگا assumption ہے یہ postulate یہ مان لیا گیا پہلے ہی دوسرا اگر aperture چھوٹا ہوگا تو indirectly ہمیں یہ بتا رہا ہے جو ray ہوگا تو وہ principal axis کے پاس ہوگا اور اگر principal axis کے پاس ہوگا تو اس کو ہم لوگ بولیں گے paraxial raise بات جب آتا ہے sign convention کی تو ہر کئی یہ بتاتا ہے y کی اس کو x جو convention as usual convention یہ y یہ y ڈیش مطلب جو ہمارا two dimensional coordinate system کا convention ہے وہ ہی مطلب پہلا بات origin کس کا ہے sign convention میں آگے تو بہت سارا پوائنٹ تو origin کونسا ہے پول مطلب یہ پوائنٹ ہے پول الم جو آپ کا mirror پورشن 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 تو اگر یہ سیمپل سا طریقہ یہ کیا بتا رہا ہے origin پول تو اس سائیڈ میں جاؤ گے تو یہ positive x اس سائیڈ میں آگے تو یہ negative x اوپر جاؤ گے تو positive y نیچے جاؤ گے تو یہ negative y مطلب اسی کو ایک دم straight مان کے decision لے لیا جاتا ہے لیکن problem کہاں آتا ہے اسی convention کا اگر ہم لوگ مان لیں گے single mirror تو کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں لیکن میرر کے سامنے اور ایک میرر لگایا ایک میرر لگایا دیکھو میرر کمبینیشن میں جاؤں گا بڑے پیار سے سمجھاؤں گا تب تب کیا ہوتا ہے کونسا میرر کا پول کو origin مان ہوگے یہ بھی decision لینا بہت ضروری ہے کون لینس جب آئے گا تو بہت سارا لینس ایک ساتھ لے گا کس لینس کا پول کو origin مان ہوگے تو اس لیے یہ جو ہے یہ ویلیڈیٹ ہمیشہ نہیں ہوتا ہے سنگل لینس کے لیے ویلیڈ ہے کس سنگل لینس ہو یا جو بھی سنگل میرر کونسا میرر سپیریکل میرر سنگل میرر جو سپیریکل ہے اس کے لیے ویلیڈ ہے یہ طریقہ سائن کنبینشن origin کس کو ماننا ہے پول اور یہ میں بول دیا ہاں سنگل میرر کے لیے تم لوگ مان سکتے ہو اگر سنگل میرر کے لیے نہیں ماننا ہے تو کس طرح سے اس کنبینشن کو ہم لوگ سمرائز کر سکتے ہیں مطلب کیسے اس کو دل اپ کر سکتے ہیں کوئی بھی میرر کوئی بھی کیسے بھی پوزیشن ہو چود دوسر فرسٹ پوائنٹ جو آئے گا مان کے چلنا کی رے کو ہمیشہ یہ ہی یوز کرنا رے کو ہمیشہ لیفٹ ٹو رائٹ انسیڈ کروانا ہے کیا رہی لیفٹ ٹو رائٹ انسیڈ کروانا ہے مطلب ایسے اگر میرر رکھا ہوا ہے تو اس ڈائیکشن میں تم آ نہیں سکتے ہو بولو کہ سار اس ڈائیکشن میں تو ایسے ہی نہیں آ سکتے میں بولوں گا آرے بھائی یہ میرر تو میں ایسے بھی ڈرو کر سکتا تھا یہ کون کے میرر ایسے بھی میں ڈرو کر سکتا تھا تو کیا رے ادھر سے جاتا رے تو ادھر سے آتا آتا یا نہیں آتا آ سکتا تھا نا تو کنبینشنلی ہم لوگ اس کو ابھی فکس کر دیتے ہیں ابھی دماغ میں فکس کر دو اگر اگر ایسے مینشن نہیں ہے کیسے ڈائیکشن میں رے آ رہا ہے تو تم لوگ کو پکڑنا ہے ایک انسیڈنٹ ہے ہمیشہ لیفٹ سے رائٹ میں آئے گا ٹھیک ہے لیفٹ سے رائٹ میں آئے گا یہ فرسٹ دوسرا جو چیز ایمپورٹنٹ ہے کی جتنا بھی میزرمنٹ ہو ایسے بھی تم لوگ کو پتا ہے سب میزرمنٹ کہاں سے لیا جاتا ہے پول سے ایسا نہیں یہ رے ادھر سے آ رہا ہے تو ہم لوگ ادھر سے اپنا شروع کریں گے ایک میٹر دو میٹر تی میٹر ایسے نہیں ایدھر سے مپنا ہے کہاں سے پول سے یہاں تک مپنا ہے پول سے یہاں تک مپنا ہے ہو گیا کوئی تو کیا ہے سب میزرمنٹ پول مطلب اوریزین سے لینا ہے دوسرا گیا یہ بیسی کا تھا دوسرا تیسرا چیز جتنا میزرمنٹ میزرمنٹ ہم لوگ کہاں سے لیں گے پول سے لیں گے جتنا میزرمنٹ انسیڈینٹ رے کے انیشیل انسیڈینٹ رے کے ڈائریکشن پہ رہے گا انیشیل انسیڈینٹ رے کے ڈائریکشن پہ رہے گا ابھی بولو کہ سارے انیشیل کا ایک ہی تو رہے ہیں میں بولوں گا ریفلیکٹ ہو کے ادھر آئے گا ادھر میں ایک پلین میرر رکھ دوں گا ڈرنا نہیں ہے سیکھنا ہے ڈائریکشن 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 انسیڈینٹ رے کا اوریجن سے لیتا ہے اوریجن سے اگر میزر کرنے کے لئے کچھ بھی ڈسٹنس بہت سارا ڈسٹنس ہے ریڈیس آف کرویچر فوکل لینڈ اوبجیکٹ ڈسٹنس امیز ڈسٹنس امیز ڈسٹنس امیز ڈسٹنس تو انسیڈینٹ رے کے ڈائریکشن پہ جتنا بھی میزرمنٹ ہوگا وہ کیا ہو جائے گا پوزیٹیو ہوگا ہے نا مان لو یہاں پہ ایک اوبجیکٹ رکھا ہوا تھا تو یہ اوبجیکٹ ڈسٹنس ہے وہ پوزیٹیو ہے یا نیگٹیو ہے بتا آرے میزر کے یہاں سے کروگے پول سے تو اس ڈائریکشن میں آنا پڑ رہا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا نیگٹیو اگر یہاں پہ میں ریڈیس آف کرویچر کا بات کرو کونکے میرر کا تو پوزیٹیو یا نیگٹیو نیگٹیو کیمکی دیکھو سینٹر آف کرویچر یہاں ہے تو اس ڈائریکشن پہ اور انسیڈنٹ رے جا رہا ہے اس ڈائریکشن پہ فوکس میں باد میں آ رہا ہوں کہاں آتا ہے ادھر بھی میں باد میں سمجھا رہا ہوں ادھر اگر میں بات کرو انسیڈنٹ رے کا تو اوبجیکٹ ڈسٹنس مان لو کہیں پہ ادھر ہے وہ کیا ہے پلاس یا مائنس وہ بھی اس ڈائریکشن پہ ہو سکتا ہے ایمیج ادھر بنے جو باد میں دیکھا جائے گا تو وہ کیا ہو رہا ہے مائنس لیکن اگر اسی کونبیکس میرر پہ میں ریڈیس آف کرویچر کا بات کرو تو وہ پلاس ہوگا یا مائنس ہوگا بتاتا کیوں نہیں وہ کیا ہو جائے گا پلاس ہو جائے گا کیونکہ یہ اس ڈائریکشن میں تو تم لوگ بولو یہ تو بات تو سیم ہی ہے پوزیڈیو ایکس میں جتنا ہے پلاس سے اور نیگیٹیو ایکس میں جتنا ہے وہ کیا ہے مائنس سے میں بتاؤں گا یہ تو سنگل میرر کے لیے جب بہت سارا میرر آئے گا تو وہ انیشیل انسیڈنٹ ریک لے کر ہی چلنا پڑے گا ہے نا گیا یہ ایکس ایکسس کا بات گیا جو انسیڈنٹ ریک کے ڈائریکشن پہ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا رہی پوزیٹیو کہاں سے شروع میجرمنٹ اور جو انسیڈنٹ ریک کا اپوزیٹ ڈائریکشن پہ آئے گا اپوزیٹ جیسے کہ یہاں پر مان لوگ کوئی اوبجیکٹ ہے اس اوبجیکٹ ڈسٹنس نکالنا ہے تو کیا کرنا پڑ رہا ہے تمہیں اس ڈائریکشن پہ آنا پڑ رہا ہے مطلب اگینچ دا کیا اگینچ دا کیا اگینچ دا انسیڈنٹ ریک اس کو کیا بولیں گے ہم لوگ اس میجرمنٹ کو یا اس ویلی کو ہم لوگ نیگیٹیب کنسیڈر کریں گے اس ویلی کو ہم لوگ نیگیٹیب کنسیڈر کریں گے یہ ایک سیکسز کا بات میں بول دیا دونوں کے ساتھ بات جب آتا ہے Y ایکسز کی یہ بہت آسان ہے یہ کچھ بھی ہو کوئی بھی ہر ایک سیچویشن پہ پرنسیپل ایکسز جو ریفرینس پرنسیپل ایکسز ہوگا اس کا اوپر جو میجرمنٹ ہوگا جو ریفرینس پرنسیپل ایکسز ہوگا اس کا اوپر کا جو میجرمنٹ ہوگا ہے نا وہ کیا ہو جائے گا نیگیٹیب اور اسے بھی ہم لوگ پتا ہے اوپر کا Y ایکسز کا اوپر کا پارٹ کیا ہوتا ہے پوزیٹیب اور پرنسیپل ایکسز کا نیچے والا نیچے والا کچھ بھی اس سائیڈ میں ہو یا اس سائیڈ میں ہو اگر پرنسیپل ایکسز کا نیچے کچھ میجرمنٹ ہے وہ ہو جائے گا نیگیٹیب وہ کیا ہو جائے گا نیگیٹیب اور پرنسپل ایکسز کا اوپر کا حساب پوزیٹیب یہ زیادہ تر case جو آتا ہے vertical وہ ہوتا ہے object height اور image height کا جب بات آئے گا تب میں سمجھاؤں گا اور تب سمجھ بھی لوگیں کہ کیا ہے کب positive ہے اور کب نیگیٹیب ہے میرا next lecture 12 میں ہی آئے گا جب میں mirror formula deal up کروں گا تب تم لوگ کو سمجھ میں آجے گا تو یہ تب basic convention pole کو ماننا ہے origin left to right ray consider کرنا ہے ہر ایک measurement pole سے لینا ہے ہے نا یہ zero number پکڑ اور ایک measurement pole سے لینا ہے incident ray کا direction میں جتنا y-axis میں measurement positive incident ray کا opposite میں جتنا measurement negative principal axis کا اوپر positive principal axis کا نیچے negative بہت بڑیہ طریقے سے سمجھایا ہے نا تھوڑا کچھ لو ھوڑا لمبا video ہی دے دیتا ہو یا اسی پہ وائنڈ اپ کروں چلو اسی پہ ہی وائنڈ اپ کر دیتا ہو تاکہ میں نیکسٹ کلاس تھوڑا لمبا لے کے اس میں فوکر لیند کے ساتھ اوبجیک ڈسٹنس ایمیز ڈسٹنس فوکر لیند ریڈیوز آف کرویچر اس کا ریلیشن اٹ لیسٹ ایک ریلیشن بیٹوین اوبجیک ڈسٹنس ایمیز ڈسٹنس فوکر لیند ڈسٹنس فوکر لیند ریڈیوز آف کرویچر اور میں مجھے ایسا لگ رہا ہے کی لیکچر ٹویل میں اگر وان آور کیا بھی لیکچر لوں گا تو یہ ہائٹ آف ایمیز اور ہائٹ آف اوبجیکٹ تک مطلب میکنیفکیشن تک میں پہنچ نہیں پاؤں گا تو آج پارٹس میں بتایا اسیمسن بتایا اور کیا سائن کنبینشن بتایا ہے نا تو نیکسٹ کلاس میں میں اسی سے آگے بڑھ کے فوکر لیند اور ریڈیس آف کرویچر کا ایک اچھا سا ڈرائیویشن تم لوگ کو دکھاؤں گا جو یہ ریلیشن کیسے آتا ہے ہے نا تو یہ پارٹس لے کر میں نے بہت کچھ بتایا اگر پسند آیا تو لائک کر دینا دیکھ لینا ویس پیسے ہی ہو جاتا ہے ہے نا پسند آیا تو لائک کر دینا اور اگر لائک کر رہے ہو تو اپنے فرینڈس لوگ کو بھی بھیج دینا شیئر کر دینا اور کیا سبسکرائب ابھی تک نہیں کیوں کر لینا کیونکہ نیکسٹ لیکچر ایسے ہی تم لوگ کا سامنے آ جائے گی ٹینکس ایلاؤٹ